نمسکار پونی شلو کے لفیش شو میں آج ہم نے دیکھا کھنڈرہ و حلکر اور دیوی اہلیہ پوری پریوار کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور سارے جو انہیں چاہتے ہیں وہ لوگ سبی اچھا دینے کے لیے ان کے پاس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اب دیپاولی کے لیے جو پوجہ کی گئی ہے اس کا پلساد کھنڈرہ و حلکر دے رہے ہوتے ہیں سبی کو اب رمجانی بھی وہاں آ جاتی ہے کھنڈرہ و حلکر سے دیکھ کر کے تھوڑا سہم جاتے ہیں کیوں کیونکہ دیوی اہلیہ بھی وہاں پر ہوتی ہے اور ان کی آئے بھی وہاں پر ہوتی ہے ایسے میں بھلا رمجانی سامنے ہو تو پھر کیا کرتے اب رمجانی بھی سبی اچھا دیتی ہے دیپاولی کی اب دوار کا بھائی صاحب کہتی ہے بہت اچھا کہتے ہیں تم آ گئی تمہیں تو آنا ہی تھا کہ تم خاص مہمان ہو ہماری اب تب ہی بولتی ہے وہ کہ آنا ہی تھا آپ کا جو سندیشہ آیا تھا آپ نے بلایا ہے تو آنا ہی تھا پھر دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل تم ہمارے بہت خاص مہمان ہو اور تم خاص کام بھی تو کرتی ہو امانداری کے ساتھ میں اس لئے تمہیں تو آنا ہی چاہی تھا اور دیوی اہلیہ بھول گئی تمہیں بلاوا بھیجنا مگر اچھا کیا جو منجلی آئی نے تمہیں بلاوا بھیج دیا اور تم آ بھی گئی صبح اچھا دینے بھی پرساد لینے بھی کیونکہ تمہارا جو کرتوے ہے تم بڑی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہو اور کھنڈیرہ بھول کر کو جب بھی ملکہ اپنے آپ کو تھوڑا ترو تاجہ محسوس کرنے کی آشکتہ ہوتی تمہارے پاس آتے ہیں اور تم اپنے نریتیا سے اپنی کلا سے اتنا ملکہ اچھا ماحول بنا دیتی ہو جس سے ان کی دھکان اتر جاتی ہے اور راجہ کا جب دلو دماغ شانت ہوگا سوست ہوگا تب ہی تو وہ پرجہ کے لئے اچھے کارے کر پائے گا اور تم اسے بہت اچھا سیوک کر رہی ہو واقعی میں تمہیں ہمارے بہت خاص مہمان ہو اچھا کیا تم جو یہاں پر آئی اب دیگرہ کہتے ہیں کھنڈیرہ جی آگے بڑھیں دوسرے بھی مہمان ہیں انہیں پر ساتھ دینا ہے پھر کھنڈیرہ ہو کر تھوڑی تسلیف آتے ہیں اور رمجانی کو پر ساتھ دے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں رمجانی کو صبح شاہوں کے لئے دھنیوات بھی کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب ہوتا ہے وہ کام جس کے لئے دھنہ سردار پوری رات نہیں سویا تھا اپنے کام میں لگا ہوا تھا گنوزی بیٹا کو خوش کرنے کے لئے جی ہاں اس گرام میں جہاں دیوی اہلے کو بلائے گیا ہے کھنڈیرہ ہو کر کے ساتھ میں اب دیوی اہلے اور کھنڈیرہ ہو کر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر گھوڑے کی نال گر جاتی ہے کوئی تمہارے صاحب کہتی ہے کہ یہ عشب ہے عشب سنکیت ہے مت جاؤ تم دونوں اب کھنڈیرہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور آپ کا عشبات ساتھ ہے بولینات کا عشبات ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں جانا ہی ہوگا دیوی اہلے بھی کہتے ہیں ایسا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ بولا گیا ہے پھر نہ جائیں اب گنوزی کہتے ہیں کہ یہ رک نہ جائیں تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا پرمپرہیں تو یوں ہی بنائی گئی ہیں پہلے سے سلیہ آ رہی ہیں مگر ضرور نہیں ہے صحیح ہو کیونکہ ور دکشنا بھی بہت پرانے پرمپرہ ہے مگر دیوی لیان سے بدل دیا نا اور ثابت بھی کر دیا کہ وہ غلط تھی تو بس یہ بھی غلط ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں لوگ مانو مت جو کام کرنا ہے کرو اور کھنڈرہ بھول کر بہت ساری لڑائیوں میں گئے ہیں لڑائی جیتی ہیں گھوڑے بھی شہید ہوئے ہیں نا جانے کتنے گھوڑوں میں نال گری ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا جانے دو اب دیوی لی بھی کہتی کہ ہاں ہمیں جانا چاہیے اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کچھ نہیں ہو اب جنتا مت کیجئے اور وہاں دکھاتے ہیں دوشنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے زمینداریاں سنبھال رکھے ہیں دیوی اہلیا اور کھنڈرہ ہلکر جہاں جانا ہے جہاں سواگت ان کا سمار ہو رہا ہے وہاں پر آس پاس کا پورا بندوست وہی دیکھ رہا ہے دوشنٹ اور ایک انسان ایسا ہے جو کی تلاش رہا ہے موقع موقع پا جاتا ہے جہاں دینا سردار اپنے آدمی کے ساتھ میں مل کر کے وہاں جس تکت پر دیوی لی کو بیٹھنا ہے جس آسن پر بیٹھنا ہے کھنڈرہ ہلکر کے ساتھ میں وہاں پر وہ اسے سے بارود لگوا دیتا ہے دوشنٹ دیکھتا ہے شک ہوتا ہے اس انسان پر مگر وہ انسان اسے بہلا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ساتھ میں کوئی آ جاتا ہے کہ دوشنٹ جی آپ سے بات کرنی ہے اب وہ بارود لگا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے دینا سردار خوش ہو جاتا ہے کہ دینا سردار کے ہاتھ میں وہ رسی ہے جس سے بس آگ لگانی ہے اور دھماکہ ہو جائے گا اب کھنڈرہ ہلکر اور دیوی لی آ جاتے ہیں لوگ تعریف میں کرتے ہیں پھول برساتے ہیں کھنڈرہ ہلکر کہتے ہیں دیوی لیے سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اہلیا صرف تمہارے وجہ سے ہو رہا ہے جو جائے کارے ہو رہے ہیں کھنڈرہ ہلکر کے لیے دیوی لیے کے لیے اس کی اصلی اور ایک ماتر وجہ صرف دیوی اہلیا ہے تمہارے جو پریاس ہیں صرف انہی وجہ سے ہو رہا ہے تم کتنا اچھا سوچتی ہو جنتا کے لیے اور کرتی بھی ہو تمہارا واقعی میں سوڑنے مکشوروں میں نام لکھا جائے گا جب بھی مالوہ کو یاد کیا جائے گا اہلیا ہمیشہ کھنڈرہ ہلکر نے برابر کا سہیو کیا ہے تو آپ بھی اس سمان میں اس کاریے میں برابر کے سہیوگی ہیں پرتی بھاگی ہیں تو سمان یا پھر کوئی بھی جو بھی پرنام ہوتا ہے ہم دونوں کا برابر کا اس میں کاریے رہتا ہے اس لیے دونوں کا ہی سمان ہے دونوں کی وجہ سے ہی ہے اب ٹھیک ہے کھنڈرہ ہلکر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا سمان کیا جاتا ہے اب جاہر سے بات ہے دیوی اہلیا کو جب مطلب کی کیا ملتا ہے وہاں پر اپہار میں یوں کہیں گے تو بھگوان شیف شمبو کا پرتیق دیا جاتا ہے شیولنگ ان کو دیا جاتا ہے اب دیوی اہلیا کہتی ہے کہ شیولنگ ہاتھ میں ہے تو دیوی اہلیا بھلا یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہے یہ آسن تو یہاں جتنے بھی آسن ہیں ان سب سے انچا ہے اور اس پر ایک ماتر ادکار کس کا ہے کسی ہونا چاہیے شیف شمبو کو ہونا چاہیے تو وہ وہاں پر اس تھال کو رکھتی ہے اور دیا بھی وہاں پر لگاتی ہے پھر کیا پاتی ہے دیکھتی ہیں جب وہ جھکر کے پردام کرتی ہے شیف بھگوان کو کہ ایک رسی ہے جس میں آگ لگی آ رہی ہے دیوی اہلیا ترنت وہاں سے نیچے اترتی ہے کھنڈرہ اہلکر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ نکالتی ہے کھیزتی ہے میان میں سے اور ترنت خود کر کے کیا کرتی ہے اس رسیو کاٹ دیتی ہے آگ والا رسیلگ رہ جاتی ہے اور دیوی اہلیا دیکھتی کہ یہاں تو نیچے مبارو جی پایا گیا ہے اب ڈھونڈ رہی ہیں دونوں کی آنکھیں کیا کہ کون ہے کہاں ہے جس نے کام کیا ہے اور وہاں محل میں شیف شمبو کے آگے ہاتھ جوڑے جہاں آئی بڑی اور چھوٹی ان کو تمہیں صاحب اور ہرکبائی پراتھنا کر رہی ہے خندرہ حلقر اور دیوی اہلیا کے سکھی خوشال جیون کے لیے ان کے صحیح سلامت واپس آنے کے لیے اور جیسے ہی آبھاس ہوا رمجانی بھائی کو بھی کہ کچھ غلط شنکیت ہوئے ہیں اور خندرہ حلقر اور دیوی باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے اپنی داسی سے اپنی شاہیوگی سے کہ ابھی مت آنا میرے پاس تب آنا جب خندرہ حلقر سرکشت دیوی لے ساتھ میں محل میں واپس آ جائیں اور وہ بھی اپنے ارداس کرنے میں دعا کرنے میں لگ جاتی ہے خندرہ حلقر اور دیوی اہلیا کے لیے